کیوں تو یہ رشتہ ہی ایسا ہے آپ کو اسے سکھانا ہے اور ڈاٹنے ڈپٹنے سے کوئی آدمی سیکھ نہیں سکتا ہے یہ بات دنیا نے دیکھی اس پہ دنیا گواہ ہے کہ ڈاٹنے ڈپٹنے سے حاصل نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے وہ علم ناخص ہوتا ہے اسے وہ مضبوطی بھی نہیں ہوتی انشاءاللہ آگے کچھ باتیں رکھوں گا کچھ باتیں تلخ لگیں گی کچھ لوگوں کو جنہوں نے ایک ایجوکیشن سسٹم سے گزرے جو ایجوکیشن سسٹم اسلام کے مطابق نہیں تھا مسلمانوں کا ہوں گا اسلام کے مطابق نہیں تھا تو آپ برا مت مانین گا میری باتوں کا جب میں بیج بیج میں دہراتے جاؤں گا کہ کیا سسٹم ہوتا تھا کیا ہونا چاہیے اس کے اندر نرمی اور شفقت کا معاملہ ہو ہمارے پاس ٹیچر اور سٹونڈ کا ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے نرمی اور شفقت کا نہیں ہوتا ہے مار پیٹ کا ہوتا ہے ہمارے استاد تھے یہاں چنہ رکھ کے دباتے تھے کہ بچہ ایسا کڑا پانچ منٹ تک کھالی اور آنسو جاتے تھے رسکر تو پھر ہم نے بیٹا علم حاصل کی ہمارے استاد تھے ہم کو مرغہ بناتے دو گھنٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم کا طریقہ نہیں ملتا یہ تو کوئی بھی جڑ گوار اور انپڑا آدمی بھی کہیں گا یہ جہالت پر مبنی طریقہ تھا چاہے کوئی بھی اپناتا تھا یہ سسٹم آف ایجوکیشن یہ غلط تھا یہ سسٹم صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اسلامی سسٹم ایجوکیشن یہ ہے نرمی اور شفقت کا اس لئے کہ وہ سیکھنے آیا ہے کچھ اسے سیکھنے کے لئے دالا گئے آپ کے پاس سختیاں اس کے لئے ہانی کا رکھیں وہ انجریس ہے اس کے اس سسٹم کے لئے اور اس کے آگے کے فیوشر کے لئے تو یاد رکی نرمی اور شفقت کا رشتہ محبت کا رشتہ